بسم اللہ الرحمن الرحیم اٹھانا سال ہو گئے ہیں شادی کو ڈسٹ بھی ہمارے ٹھیک ہیں لیکن اولاد رہی ہیں تو میرا بھائی سورت یوسف پر کے میاں بیوی وہ بھی پڑھا کرے تم بھی پڑھا کرو اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ باقر رحمت کیوں اس کی مرضی ہے نا جی وہ چاہے تو تندرست کو بھی نہ دے اور چاہے تو بیماروں کو دے عظامی کا معنی ہے کنکریہ ماتنہ کہتے دی کہ کچھ بیماری ایسی ہے جس کا علاج ڈکنوں کے باہر سے نہیں ہے زمزم میں تو ہے نا ہر جی ہر مرض کا علاج ہے اسی طرح ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں بڑا ہی اداس تھا عمگین تھا پریشان بیٹھا تھا کہ حضور پاک تشریف لائے فرمایا کیا بات ہے کیوں عمگین انہوں نے کہا حضور ایک تو قرضہ بہت ہو گیا ہے اور وسائل رزق بھی نہیں رہے ہیں کہ میں کب آکے قرضہ دا کروں حاب نے فرمایا اللہ کے بندے یہ کیا مشکل ہے میں تمہیں ایک دعا بتناتا ہوں بل اس کو یاد کر لوں اللہم انی اعوذ بکا من الحم والحضن واعوذ بکا من العجز والکسل واعوذ بکا من الجبن والبخل واعوذ بکا من غلبت الدین وقہ الرجال اور میں تین دفعہ صبح تین دفعہ شام کو پڑھ دیا کروں صحابی کہتے ہیں میں چند دن پڑھا تو سارے ہم غم کر دیں سب کچھ ختم اتنی دولت دارے لگی میں احلان ہو گیا موسیقی